صبح صبح ایک بلٹس ہی ہے اچھے والا تو صورتحال کچھ یہ ہے کہ آج رات کو بڑی شدید ترین قسم کی دند رہی ہے اور ابھی بھی دند بہت ہی جارا ہے باہر میں آپ کو سین نکھاتا ہوں بلکہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوئے اور دوسرے نمبر میں بات یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ بہت زیادہ چندواہ ہو جاتا ہے یہاں سرگیوں میں اور اس کدار چندوہ ہوتا کہ جیسے کسی سے آپ ناراض ہوں اور اس کو چندیوں میں برہ دعا کے دے دیں چندایاں کر کے دے دیں تو یہ صورتحال ہو جاتی ہے ابھی میں نے بلش کرن میں سوچا ہوں کروں نہ کروں لیکن کرنا تو ہے ابھی پھر بلش پشتے ہیں پانی گرم کیا جا رہا ہے ادھر کی کچھ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے یہاں گرم پانی بھی آویل نہیں ہوتا تو اس لیے پھر چونکہ میں نارمل پانی پیتا ہوں تازہ ہو تو کیا بات ہے لیکن ادھر تازے کی سہولت بھی نہیں ہے گرم کی ایسے کرنا پڑتا ہے تو شکر الحمدللہ سہولت تو ہے لیکن تازے کی نہیں ہے چونکہ زیر زمین پانی بہت زیادہ کڑوا کھارا ہے بیچ میں کال آگئی تو زیر زمین پانی جو ہے بڑا کھارا اور بڑا کڑوا سٹائپ ہے اگر غلطی سے آپ کے میدے میں گونٹ چلا گیا ہے تو یہ دو تین دن پر آپ کو کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہوگا تو بسم اللہ الرحمن رہی والدانے کے فضل اکرم سے آج کے بلوگ کرتے ہیں امید ہے فرنڈز آپ سب خیریہ سے ہم گئے میرے دعا ہے کہ آپ جاں بھی رہیں خوش شو خورم رہیں تو سینز کچھ ایسے ہیں کہ تھوڑا آج ابتدار لیٹ کی ہے اس لیے کی ہے کہ میں تھوڑا زیرے غور ہوں آج کرنا کہ انٹرو تھوڑا چینج کیا جائے چونکہ ایک بہت اچھے بلوگر ہے اور وہ اس طرح کا کرتے ہیں بلکہ اس سے اچھا کرتے ہیں تو میں نے تھوڑا سوچا ہے کہ نہیں تھوڑا چینج ہونا چاہیے تو آج کل یہ بھی تھوڑا چل رہا ہے اس وجہ سے یہ کچھ صورتحال ہے اور انشاءاللہ میری سنو آپ کو انٹرو جو ہے وہ تبدیل ملے گا کھاتے ہائیڈی رکھنے ہیں تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ حساب کتاب ہو رہا ہے ٹیلی کیا جا رہا ہے کل کتنی سیل ہو گئی ہے کتنا بکایا ہے کہ یہ وہ آج لینا ہے نہیں لینا سٹوک کیا سورجحال ہے ساری سورجحال اسٹی میٹر ہوتی ہے زیادہ دو تین دن کے لیے تو یہ کلکولیشن آج کی مطابق آج کے مطابق آج کے سٹوک کے مطابق سہل کے مطابق کر رہے ہیں شہزاد آج کر رہے ہیں سفائی لونز کی جو یہ پتے شکتے ہیں یہ نکال رہے ہیں شہزاد کیا آلہ ہیں آپ کے ٹھیک ہے خیریت ہے پھر تیاری ہے آج اچھا اور شہزاد کہہ رہے تھے کہ آج شاید یہ چلے جائیں گے نا شام کو یا پھر صبح صبح نکل لیں گے صویرے صویرے تو ابھی دیکھتے ہیں کیا صورتال بنتی ہے جمعہ تل مبارک شریف آج صبح ہو چکی ہے اور چار صبح ہو چکی ہے اور آج جمعہ تل مبارک شریف ہے آپ سب کو میرے طرف سے جمعہ تل مبارک شریف بہت بہت مبارک کو پہلے الٹ پلٹ کر رہا تھا ہی تھیں اور ابھی مسجد شریف میں چار سنتیں ادا کی ہیں اور جمعہ تل مبارک شریف کے لیے چلیں گے مسجد اڈے والی میں جہاں جمعہ ہوتا ہے باقی سردیوں میں مجھدو کرنا بڑا مشیل کام ہے اور اس کا سواب بہت ہی بڑا ہے بہت ہی زیادہ ملتا اس کا سواب بہت ہی زیادہ ملتا ہے شکریہ مسید شریف ابھی کھلی ہے چونکہ زیرت امیر ہے اوپر کھڑکیاں بھی نہیں ہیں اور یہ ادھر کھڑکیاں بھی نہیں ہیں دروازے بھی نہیں ہیں اچھا یار صورتحال کچھ یہ ہے کہ ادھر تو میں ویڈیو نہیں ایکسپور آپ کو کر سکا چونکہ ابھی مسید شریف زیرت امیر ہے اور کھڑکیاں دروازے کھلی ہیں تو تھوڑی سی بھی ہوا اگر چل پڑے نا تو وہ بڑی ہی سردی بن جاتی ہے اور ڈریکٹلی ظاہرہ لگتی ہے تو ایک تو یہ صورتحال ہے اس وجہ سے کافی سردی اور کافی ہاتھ شاہر چھنڈے ہوئے ہوئے ہیں ہم آج اگین خط کرانے آئے ہوئے ہیں سلمان کے پاس سلمان بن کا نام ہے ویسے پیار سے شانی شانی سارے کہتے ہیں تو انہوں نے یہ بڑا اچھا کیا ہوئے پاو جلائی ہوئی ہے اور ساتھ یہ کہے فین لگا رہا ہے فین اچھا فین ادھر سے دوہ نکال رہا ہے ہوا دے رہا ہے فین یہ تو بڑا ایک پروپر نظام کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ فین شانی نے لگایا ہوا اور اس کو ہوا دے رہا ہے تاکہ کوئلے تازہ دم رہیں تو ابھی جا کے آگ بند نہ ہو جائے ابھی جا کے کوئی تھوڑا سکون فیل ہوا ہے اور ابھی حادشاہ سیکھ لیں پھر خط کرواتے ہیں سندی بھی بلاق قسم کی پڑھ رہی ہے ہوا بھی بڑی تیز چل رہی ہے تو ابھی بھاول اگر جانا ہے یہ کام ہے چھوٹا سب تو یہ بھاولی فیلنگ ہے لیکن جانا تو ہے جو کرنا ہے کرنا ہوتا ہے جہاں جانا ہو جانا ہوتا ہے جو معاملات آپ کے ذہنے ہوں میں تو بہترین طریقے سے اللہ تعالی فضل لوگرم سے سر انجام تو دینے ہوتے ہیں تو ابھی ادھر چاہو ایک یہ سیل فیسٹک لئی ہے آج سردی کا اندازہ اس فلیگ سے لگا سکتے ہیں کتنا تیز رفتار میں ہے اور ہمارے اس فلیگ سے بھی لگا سکتے ہیں پاکستانی پرچم سے اور ان چھوٹے چھوٹے پودوں سے بھی لگا سکتے ہیں ہوا کا اندازہ اور یہ تصویر ہے سید دیوان سلمان محسن گلانی صاحب اور پیر علی مران چشتی صاحب یہ ادھر کرسی آ رہی یہ نام ہے اور فلنگ سیکشن کا نام ہے آئی ڈی آئی ڈی سورتحال کچھ یہ ہے کہ ہوا یہاں بھاگل رہے سے اور کافی زیادہ سردی تھی بڑی شدید ترین کی سمالی میں نے ہلمٹ کیا ہوا تھا پلس گلوز لی ہوئے تھے جو لیتر کی ہوتے ہیں شیراج کے ہی ہیں اور ابھی کیمرہ تھامے ہوئے ہیں تو اور جرابوں پر سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں دو جرابیں پہنے لیتھی بلکہ ادھر لگ یہ لیکس ہیں جی اگر سردی ہے تو پھر دو جرابوں کا معاملہ چلے گا اوڈروائز آپ کے پاؤں تھنڈے ہو جاتے ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی یہ نیچے باٹا والی ہے اور اوپر میں نے ایک لوکل دوان سے لیتا ہے تو پہلے جب میں ایک جراب پہنے لیتا تھا تو سردی زیادہ بہت زیادہ ہے تو پھر معاملہ پاؤں تھنڈے ہو جاتے تھے اور جب میں یہ بس چیز خریدی ہے پہلے ہم نے ویسے تین چار مرتبہ اسے دیکھ لیا ہے ساری استادی شویدرک کر لیا ہے اور آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ایک کہہ لیں سیلف اسٹک کہہ سکتے ہیں آپ ظاہر ہے گیمبل تو نہیں کہیں گے سیلف اسٹک ہی کہیں گے یہ خریدی ہے اگر یہ آپ کو دکھا رہا ہو کیمرہ تو یہ اس کا لوگو شک ہو گئے ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے اور بیچ میں کافی سے نکلتی ہے جس نے محرم کی ہے سنکہ پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا اور آج کے بعد انشاءاللہ پھر یہ سیلف اسٹک ہی ہوتھ کریں گے یہ ایسے موبائل پکڑ کے ذرا زیادہ بہتر ریزرٹ مل پائے گا تو یہ اس کا طریقہ کہہ رباقی سیمپل ہے اور اگر مزید آپ اسے خریدتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ یہ والی کٹ اوپر سے نکل آتی ہے یہ نکالیں اور اس کو ادھر سے کھل جاتے ہیں کھولیں نیچے سیل ہوتا ہے اس کو سیٹ کر کے رکھیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر آپ لونگ تھوڑا پریس کر کے رکھیں گے یہ لائٹ چھوٹا سا اشارہ ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ جیسا اشارہ ہوتا ہے یہ سائن تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آن ہو چکے تو پھر اپنا بلوڈو تھو آن کے ری فون کا اور اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں تو پھر آپ جدہ ہیں بے شک پڑک کریں گے اور سیل فی ہو جائے گی یا ویڈیو سٹارٹ سٹوپ ہو جائے گی تو یہ کس گیجٹ پریسی آج ہم نے ایسے دراز پہ دراز پہ تو یہ تقریباً کوئی نو سو ہزار کا مل رہا تھا اور باقی ہم نے چونکہ شاک سے لیے ہول سیل کی شاک تھی ساڑھے سات سو کئی ہمیں ملا ہے ابھی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ گیمبل ہی کی ہے گیمبل کہہ دیتا ہوں یہ سیل فی سٹک کی ہے اور امید ہے کہ اب ظاہر ہے پہلے سے زیادہ بہتر لگے گا اب ہاتھ بھی نہیں تھکے گا ایسے برنا ہاتھ میں تو فون ایسے پگڑا جاتا ہے تو یہ کچھ صورتحال ہے باقی آج اور ساتھ محمد شہزاد اکبر بگٹی صاحب ہیں اور ادھر محمد شراز ہیں جو پہلے بھی ویڈیو اکثر اوقات بنایا کرتے ہیں تو شراز سے شروع کریں گے سر کیسے ہیں آپ الحمدلہ ٹھیک ہے خریت سے ہیں کوئی نئی تازی کوئی نئی تازی نہیں ہے چلیں ہاں جی اس نے ہیں آپ کیسے ہیں چلیں ماشاءاللہ اور کوئی نئی تازی سچ سردی ہے بہت سردی تو بہت ہے سردی بہت ہے بہت سردی ہے ہوئے 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 اچھا شدید شدید پرین شدید ترید سردی ہے آپ کی سمجھ میں سردی ہے بہت سردی ہے ہاں جی بہت سردی ہے بہت سردی ہے اچھا تو پھر یہ آپ کیسے ایسے حساب اپنے لگائے بیٹھے ہیں کمبل کی طرح ہے آپ کا عوضبی ہے عوضبی ہے تو موڑو تہ صرف ویڈیو میں میں صحیح آ جاؤں اور میرے بالشاہ ذرا فریش آ جائے تو اسی لیے محمد شہدار نے اپنے کمبل ابھی ابھی ویڈیو سے پہلے ہی مطلب ادھر رکھ کے اور ادھر ببلو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی ادھر ہے محمد افتخار محمد افتخار کی حال چالے ہیں اچھا اردو نہیں میں تو پجابی والا تو کیا انجی صحیح ہے سردی کمیں سردی بڑی ہے ہوا بہت تیز بہت شدید ترین قسم دی سردی کیا ہے سردی دا نا لما ہی سردی ہو جاندی ہے بات بالکل ٹھیک ہے اگر سردی کا نام سن لیا جائے یا لے لیا جائے تو بہت زیادہ سردی لگنے لگ جاتی ہے اور ویسے سردی ہے بھی آج کل بڑی ظاہر ہے دندموں کا معاملہ ہے یہ تو ہمیں ایک دلیل کا پتہ ہے باقی اللہ پاک جو بھی فرماتے ہیں بہت ترین فرماتے ہیں ظاہر ہے سردی کہ بہت سارے خیرے ہیں اس لیے تو اللہ پاک نے یہ موسم بنایا ہے سورتحال کچھ یہ ہے کہ یہ جمع ہوا ہے دودھ چونکہ یہ فریزر میں پڑھا رہا ہے اور دن میں نا تو ابھی ہم نے چائے پینا ابھی ہم نے چائے پینا چاہیے ہیں ابھی یہ مطلب برف کھر جائے گی اور پھر گرم ہو جائے گا اور پتیر ڈالی جائے گی گھڑ کی مزہ دار سے چائے پیتے ہیں تو اس کے مطلق آپ کو کچھ شراز کہنا چاہ رہے ہیں جی شراز جی تو گائید آپ نے چائے پی دیا تو آ جائے ہیں آپ کو گرم گرم چائے پی رہے گی ٹھیک ہو گئے اور کوئی بات بس افتخار بھی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے کہا سلیہ آپ بھی ضرور کریں جی افتخار جی میں آگے ہوں چاہتے ہیں آپ لوگ چائے پیلاتے ہیں ابھی یہ بن رہا ہے نا جناب کو گرم گرم تازہ چائے اور ایسی چائے کے جو خالص دودھ والی ہو تو یہ تو چائے پھر بڑی مشکل سے مل دی آپ کو پتہ ہی ہے خالص دودھ والی اگر چائے مل جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے تو دودھ والی ابھی چائے تیار ہو رہی ہے ابالے آنے شروع ہو گئے ہوئے ہیں چائے بڑی مزددار قسم کی بنے گی بڑی مزددار قسم کی چائے بنی ہے آپ دیکھ تو رہی ہیں تو ابھی ہم یہ دیکھیں نا جو دھوان اٹھ رہے اور گرم کی یقین مانے گرم کی خوشبو آ رہی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیسٹ کر کے آپ کو داتے ہیں کیا کمال چائے بنتی ہے تازے گرم سے نا یہ ہم نے تازہ ادھر سے گرم منگوایا یہ دیکھیں یہ ادھر ساتھ ہی ہے جہاں سے چونکہ آج کل سیزن ہے سردی ہیں گرم تو چل ہی رہا ہے اس وجہ سے ہاں جی محمد افتخار ماشاءاللہ چاہے بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے سر کیا بات ہاں شہزاد بہت اچھی چائے بہت اچھی چائے چلو بڑی گا صحیح ہے کہ واقعہ ہمیں بس گلہ کیت کر دیا نہیں یہ صحیح چائے بہترین ہے کیا بات تینوں گردی چاہ دا مزے ہی ہو رہے تو آپ کو بھی بشور ہے کہ چائے گڑھوالی پیئے اور ایک تو وہ نیچرل سی بات بان جاتی ہے زیارہ گڑھ گھنے سے بنتا ہے اور شگر فری ماملہ ہو جاتا ہے گڑھ کے اتنے نقصانات بلکہ چینی کے تو ہر کو کہتا ہے بہت زیادہ نقصانات ہے ویڈیو کو یہیں پہ خدم کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے بھی آدمی یاد رکھی گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ تعالیٰ رسول پاکست فر اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں کوئی بات اچھی لگنے کی صورت میں آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ ویڈیو ویڈیو یا ویڈیوز شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں